نمسکر آپ جو چکے شری نیوز کے ساتھ اور میں ہوں روحانی آج ایک ایسی سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کو انڈیٹینمنٹ کے بارے میں خبریں دی ہم نے آپ کو بتایا کہ کشمیر کے حالات کس طرح سے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جمہو میں کس طرح سے جو پولیٹیکل لیڈر سے وہ کس طرح سے بیان دے رہے ہیں کشمیر کی سیاست کی سور جا رہے ہیں اور آج سوچا کیوں نہ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کی ایک ایسی چیز جو اویرنس بہت ضروری ہے ج مکشمیر کی جنتہ میں وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک ایسی برانچ ہے یورالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں پیڈیارٹرک یورالوجی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر کیا جانکاری جو ہے آپ کو ہونی چاہیے ایسی برانچ ہے جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس کی دیپ سٹڈی کر کے ہی پتا چلتا ہے کہ آخر کار جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کس طرح سے سرجری جو ہے وہ کی جاتی ہے بچوں سے شروعات ہوتی ہے اور اٹھارہ سال کی عمر تک یہ جو ہے یہ بات جو دیکھی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یورالوجی کی جو ایک برانچ ہے پیڈارٹرک یورالوجی وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے فیٹس سے لے کر اٹھارہ سال کی عمر تک جو یہ اس طرح کی جو ایک ڈیزیز بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ہے اس کی ٹائپس بہت ہے ایک پٹیکلر فارم میں نہیں ہے اس کی ٹائپس بہت ہے اور کوئی جینیٹیکل جو مال فارمیشن ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ہوتا کیسے ہے اور ڈیاغنورس کیسے کیا جائے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ریکاوری میں کتنا ٹائم لگتا ہے اسی سلسلے میں آج ملاقات کرنے کی سوچی ڈاکٹر لکی گپتہ جی سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ میڈیکل فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے کیا اچیویمنٹس ہیں اور کیا ہمارے ساتھ سانجھا کرنا چاہتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بولوں گی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری پیشنٹس کا وشواس آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں لائف سیونگ کہا جاتا ہے اس کے لئے تو سلام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ ہیں تو پیشنٹس کی لائف جو ہے کہیں نہ کہیں بچ جاتی ہے اب سوال اس طرح سے ہے آپ مجھے بتائے کب سے اس فیلڈ سے جڑی اور کتنا ایکسپیرینس ہے اور اچیویمنٹس کیا ہیں آپ کے میں اچھلی میڈیکل فیلڈ میں نائنٹین نائنٹی فائف میں ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد ایم ایس جمہو میڈیکل کالیج سے کیا تو اس کے بعد ایم سی ایچ کرنے کے لیے پیڈیڈک سرجری میں ایم سی ایچ کرنے کے لیے دلی ایمز میں دو ہزار چھے کے انڈ میں ہم گئے تھے وہاں پہ تو دو ہزار دس تک میں نے وہاں پہ مطلب پہلے ایم سی ایچ کیا پھر وہاں پہ ہی کنسلٹینسی جوائن کی اب یہ تھا کہ جمہو میں واپس آنے کا ایک یہ بھی کارن تھا کہ وہاں پہ جا کے وہاں اپنے مطلب لوگوں کے ساتھ اپنے پریوار اپنے لوگ اپنے مطلب جو بھی جو سیکھا تو اس کو کم سے کم جس کو جمہو کشمیر کو ایسا جمہو کو ریموٹ ایریا مانا جاتا ہے تو یہ کیا گیا کہ وہاں پہ جو بھی سیکھا ہے تو اس کو کم سے کم عمل میں لائے جائے تو پیڈیڈک سرجری میں لگ بگ بارہ سال ہو رہے ہیں پیڈیڈک سرجری میں بھی مطلب اسی بچوں کی سال ہو رہے ہیں تو دوزار دس میں جب دوزار نو میں جب کمپلیٹ ہویا وہاں سے تو اس کے بعد ڈگری وین سے ملے وہاں سے گولڈ میڈل منمون سنگھ چک سے ملا تو اس کے بعد دوزار دس میں میں تو ویسے جمہو اس لیے آئی تھی کہ میں میڈیکل کالیج جوائن کر سکوں لیکن آج تک ابھی تک وہ پاسیبل نہیں ہو پایا ہے کیونکہ اگر آپ بلک میں کام کرنا چاہتے ہو یا جو بھی ہے وہ آپ اگر گورنمنٹ انسٹیوٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو آپ لوگوں کی زیادہ مدد کر سکتے ہو ایک سوال اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو پرٹیکولر برانچ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر جانکاری ان کو ہوتی ہے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹینٹ کے بعد کہیں نہ کہیں ڈاکٹر بننے کی سوچتے ہیں ایمی بیس کرنے کی سوچتے ہیں ڈینٹل فیلڈ کی بات کی جو بی ڈی ایس کی سوچتے ہیں تو وہ نالیج ان کو ہوتی ہے لیکن ان کے پیرنٹس جو ہوں گے ان کو نالیج نہیں ہوں گی یا پھر موسٹی بیورز کو نالیج نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کو جانٹیکل مال فارمیشن ہوتا کیا ہے اور کیسیز جمو کشمیر میں یا ہندوستان میں کتنے دیکھے گئے ہیں جو کنجانٹل مال فارمیشنز ہوتی ہیں اس میں ہم لے کے چلتے ہیں یہ بچے گھنسیت ہوتے ہیں کنجانٹل مال فارمیشنز پیدائشی پرابلمز پیدائشی مطلب پورے انگ نہیں بنے ہوتے ہیں یا کوئی اندر سے اورگنز کی پوری فارمیشن نہیں ہوتی ہے یا کچھ ایکسٹر چیزیں لگی ہوتی ہیں یا راستے پوری طرح سے کھلے نہیں ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں تو کنجانٹل مال فارمیشنز ہوگیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی ساری چیزیں جو ایک نارمل کی طرح نہیں ہوتی ہیں تو پیدائشی کے ٹائم پر ہمیں دکھتی ہیں اب کچھ پیدائش کے ٹائم پر اگر ہمیں دکھ رہی ہیں تو ہم 18 سال تک کیوں لے کے چلتے ہیں کیونکہ جو ان کے ڈائیگنوسیز ہوتے ہیں تو وہ ایج ٹائم بہت ساری چیزوں پر نربر کرتے ہیں اب میرے کوئی ایک بات بتائے کہ اس فیلڈ میں آنا اس سے پہلے بھی کہیں ایک لڑکی کے لیے بھی کہیں ہوتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں کیوں جاؤں فیزیشن کیوں نہ بن جاؤں تو وہ کہاں سے ذہن میں آیا کہ اس فیلڈ میں آنا سکتے ہیں سرجری مجھے ہمیشہ سا ہی بہت مطلب اس کے لیے بہت ہی زیادہ سرجری کے پرتی مطلب لگاپ تھا جب ایم بی بی ایس کیا تو اسی سمیں سوچا ہوا تھا کہ سرجن بننا ہے لیکن اس سمیں پیڈیائٹک سرجن کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ پیڈیائٹک سرجری بھی کوئی برانچ ہوتی ہے جبکہ ہمارے جو پرنسیپل سر تھے وہ خود پیڈیائٹک سرجن تھے ڈاکٹر ایچل گو سوامی تو وہ ہمیں پیڈیائٹک سرجری پڑھاتے تھے ایم بی بی ایس فائنل ایئر میں تو تب پتہ چلا کہ جبکہ وہ بھی مشکل بات ہوتی ہے کہ ہاں آپ لڑکی ہوکے تو سرجری میں کر رہے ہو لیکن جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا تو وہ چیزیں بہت ایزی لگتی ہیں تو کاؤزز اگر میں پوچھوں اس کے کاؤزز کیا رہتے ہیں کنجینیٹل مال فارمیشنز کے جو سب سے پہلے ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ لے کے چلتے ہیں ڈرگز لے کے چلتے ہیں انفیکشنز لے کے چلتے ہیں مدر کے کچھ ڈیزیزز ہوتے ہیں کچھ ٹاکسنز ہوگے کچھ پیسٹی سائیڈز ہوگے ریڈییشنز ہو سکتی ہیں تو جو مین ہم کاؤزز مانتے ہیں وہ یہ کاؤزز ہوتے ہیں کنجینیٹل مال فارمیشنز کے لیے جیسے ڈرگ لیا جیسے یہ کوئی جینز کے ساتھ بلکل جیسے یہ کوئی سپوزلی ٹاکسنز ہے ڈرگز ہیں یا کوئی اور انفیکشنز ہے تو اس میں یہ رہتا ہے جیسے ٹاکسنز ریڈیشنز یا کوئی بھی ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو جینز ہوتی ہیں ان میں چینجز آتی ہیں میوٹیشنز بولتے ہیں میوٹیشنز جو ہوتی ہیں تو ان کے کارن بچوں میں مطلب جب آرگن فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں کچھ ادورا پن رہ جاتا ہیں یا جو بھی مطلب جن چیزوں کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے سوال کیا جیسے پرٹیکولرلی کیونکہ آپ اس فیلڈ سے کافی دیر سے جڑی رہی تو کتنی کیسز آپ کے سامنے جو آپ نے سکسسفل ان کو طریقے سے آپریٹ کیا اور سرجری تو لگوگ پانچ سو سے اوپر تو سرجریز کی ہوئی ہے تو اور ریزلٹس بھی بہت اچھے رہتے ہیں ایک ریزلٹس کا کارن ہم یہ بھی لے کے چلتے ہیں کہ پرائیوٹ میں ورک لوڈ زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ریزلٹس اس میں اچھے رہتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کو کیر کر سکتے ہو یا پورا پلاند طریقے سے چل سکتے ہو آپ میرے کوئی بات بتائیے کہ آپ نے کہا ڈرکس کے ث abnorm ہوتا ہے انجیکشنز کے ث verte انجیکشنز کے ثigm demonstrations کے ثensive کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ کہی نہ کہیں کچھ اور جو ڈیزیزز کو بھی ریلیٹ کیا جاتا تھا انجیکشنز کے ث prosecut تو یہ لا پر واہی کیا ڈیپارٹمنٹ کی رہتے کس طرح سے ڈیپارٹمنٹ کی رہتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کی نہ رہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ پرائنٹ ہے تو incomplete knowledge to the doctor اگر patient کو patient aware نہیں ہے تو unknowingly کچھ چیزیں کری جاتی ہیں یہاں کچھ emergency problem پڑ گئی ہے تو patient کو بھی نہیں patient بتا نہیں پایا یہاں کچھ تو injection سے chances کم ہوتے ہیں ہم drugs لے کے چلتے ہیں کہ کوئی problem ہوگی تو pregnancy کے first 3 مہینے میں ہم بولتے ہیں کہ drug should be avoided کیونکہ organ formation جو ہوتا ہے پہلے 3 مہینے میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد drugs کا اتنا نہیں رہتا ہے لیکن ہم پہلے 3 مہینے پٹیکولر لے کے چلتے ہیں organ formation ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ڈرگز موسٹی آوائیڈ کری جاتی ہیں تو اس لیے ڈرگز کا یہ رہتا ہے کہ اگر ڈرگز پوزرلی دی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایفیکٹ ہوتی ہے جیسے cleft lip cleft palate جوتے ہیں جس میں تعلق ہم بولتے ہیں یا لپ کے بولتے ہیں یہ موسٹی ڈرگز کے ساتھ ہوتی ہے تھالیڈومائیڈ ڈرگز ہوتی تھی جو ہم بولتے ہیں کہ یہ کاز کرتے ہیں تو ڈائیگنوسیز اگر مطلب ایک تو اویرنیس دوسرا ہی ہو گئے کہ انویسٹیگیشنز نہیں تھی فائن انویسٹیگیشنز الٹرسوند ہوتا تھا لیکن جتنی اویرنیس ہو رہی ہے جتنی ایجوکیشن دی جارہی ہے اس کے اکارڈنگ ہے کہ الٹرسوند پر بہت ساری چیزیں پک ہو جاتی ہیں انٹی نیٹل پیریڈ میں یعنی کہ نو مہینے جب پیریڈ چل رہا ہے ٹائم پیریڈ ہے اسی میں بہت ساری چیزیں پک ہو جاتی ہیں جیسے گردوں میں پانی ہو گیا یا ریڈ کی ہڈی میں فوڑا آ گیا یا مطلب کوئی ٹیومر آ گیا یا پیٹ میں کوئی ببلز دکھائی دے ائر ببلز یا پیٹ میں پانی مطلب کی مدر میں پالی ہائیڈرومنیوس ہے یا کم ہے تو ان کے بیسز پر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزوں کے قارن یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جب بی بی پیدا ہوتا جیسے نیو نیٹ ہے تو اس میں بہار سے کچھ کچھ چیزیں پتہ چلیں گی کچھ انویسٹیکیشنز کرائی جاتے ہیں جیسے کسی کا سانس کی نلی نہیں بنی ہے تو اس میں ہم جیسے بچوں کی جب ہم بچہ پیدا ہوتا تو فیڈنگ ٹیوب سے سکشن کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو جب فیڈنگ ٹیوب نہیں جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اس میں مطلب نیچے نہیں جا رہی ہے ہو سکتا ہے رستانی بنا اور اگر الٹرسون میں وہ پروو ہے تو ہم بڑے الیکٹیولی پلانڈ وے سے آگے پروسید کرتے ہیں اگر کسی کے پاس الٹرسون نہیں ہے امرجنسی میں پیشنٹ پہنچا ہے یا پیشنٹ کہیں سے ریفر ہوا جس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری نہیں ہے اگر تو اس میں یہ رہتا ہے کہ جو پیڈیٹیشن ہے یا جو اس سمیں گائنی کے مطلب جو بھی بچہ ڈیوی کے ٹائم ہے تو ان کو یہ چھوٹ چھوٹی بیسک نولیج ہونی چاہی اچھا ہم نے سکشن کیا اس کا یہ ہے چھٹکٹی کا رستہ اس کا بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے پشاپ کا رستہ اس کا ٹھیک ہے نہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اسی سمیں مس ہو جاتی ہیں اگر وہ مس ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی لیٹ سیج میں پتا چلتی ہیں اور اگر مس نہیں ہو تو مس ہوتی اسی سمیں پتا چل جاتی ہیں اور اس میں پھر اس کے بعد رہتا ہے جیسے انٹینیٹل کسی کا پتا ہے کہ الٹرسون میں آگیا کہ یہ پرابلمز ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے depending upon کی سیریس کنڈیشن ہے یا نہیں تو اس کے ایکارڈنگ انویسٹیگیشن کی جاتی ہیں ڈائیگنوسیز کے لیے ٹھیک ہے ہم الٹرسون کروائیں گے یا کوئی ڈائی ٹیسٹ ہوتا ہے دوائی ڈال کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رستے کیسے ہیں یا اس کو ابھی ایمیجنسی سرجری کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ جو چیزیں آگیا یہ آگیا کہ جب اچھا پیدا ہوتا ہے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہم ایٹین ایرز تک جو کرتے ہیں کیونکہ پیڈیٹیٹک ایج گروپ کو ہم اٹھارہ سال تک لے کے چلتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں پیڈیٹیٹیشن پیڈیٹک سرجن وقت کتنا لگتا ہے جب سرجری کی جاتے تو پیشنس کو ریکوبر کرنے میں کتنا یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کی کس طریقے کا پیشن کو پرابلم تھا اگر جیسے کسی کو سپائن کی پرابلم ہے ٹھیک ہے یا کسی کے سر میں پانی ہے یا ہائیڈو نیفروسیز ہے موسٹی ایمیجنسی سرجریز میں یہ نہیں آتا ایمیجنسی میں آگیا جس میں سانس کی نلی اٹیچ ہے اگر کھانے کی نلی کے ساتھ یا کھانے کی نلی نہیں بنی ہے یا پشاو کا رستہ نہیں بنا ہوئا ہے یا پشاو نہیں نکل پا رہا ہے یا اس کو اُلٹیاں بار بار شروع ہو گئی ہیں تو جو بہت میجر کوئی اگر ویسا ہوگا تو ان کے ساتھ وہ ہی ایمیجنسی سرجریز ہوتی ہیں نہیں تو باقی جو سرجریز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی جو ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم نے فالو اپ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کا آپ جیسے کبز کی پرابلم ہے ہو سکتا ہے کو آنٹوں کی پرابلم جو ہے سرجیکل پرابلم ہے ہر کوئی پرابلم میڈیسینل نہیں ہوتی ہے سرجیکل ہے لیکن وہ ایک دام سے ڈائیگنوز نہیں ہوتی ہے اس کو سمیں لگتا ہے بچہ بڑا ہو رہا پیرنٹس بولیں گے اچھا ہے ڈاک ساب اس کو ہمیں یہ بطی دینی پڑتے یہ نیمہ کرنا پڑتا ہے کیا یہ سرجیکل کنڈیشن تو نہیں ہے تو اس لئے ٹائم کے ساتھ کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں یا بچہ جیسے پشاو کر رہا ماتا پیتا کو یہ پتا کہ بچہ پشاو کر رہا لیکن ان کا دھیانی نہیں کیا ہوگا کہ سراخ آگے یا بہت پیچھے ہے ٹھیک ہے جو ہم انٹر سیکس دس آرڈر بولتے ہیں یا ایم بیگویز جانیٹیلیا بولتے ہیں یا بچے بولتے ہیں جن میں لنگ جو ہوتا جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں چلتا یہ لڑکی ہے لڑکا ہے تو اس میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیک کروانا آپ نے دیکھنا دھیان سے جو بھی کہنے کا مطلب ہے کہ جو سب سے پہلے بچے کی جو جان کاری ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کو ہسپیٹل سے اگر بچہ نارمل آپ لے آئے ہو تو گھر میں جو بڑے ہیں یا جو آپ مطلب پیرنٹس جو لک آفٹر کر رہے ہیں بچے کی یا گرانٹ پیرنٹس ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں دیکھیں جائیں اب لاس میں یہ کہ ڈاکٹر لکی گپتا کا کیا میسیج رہے گا ہمارے پیورس کے لئے میرا یہ میسیج ہے سبھی کے لئے کہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا نہیں بہت زیادہ فرق ہے پیڈیارٹک سرچن اور جنرل سرچن کا جیسے جنرل سرچن جو ہوتے ہیں وہ مطلب پیشنٹ فل مطلب کی پیشنٹ کا ہوتا ہے چاہے وہ گال بلیٹر سے لیٹیڈ ہے فوڈ پائپ سے ہے ایلیمنٹری ریکٹم سے ہے کنی سے جو بھی ہے ایسے ہی پیڈیارٹک سرچن جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لئے ہیں تو اس میں یہ رہتا ہے کیونکہ بچے اور بڑوں میں ہنڈر پرسنٹ ڈیفرنس ہے فلیوڈ اگر دینا تو آپ بڑوں کی طرح نہیں دے سکتے ہیں کہ آئی لیے سے کہ اتنا دے دیا ڈرگز دینی ہے بچوں میں بہت سنسٹیویٹی اور بہت ساری چیزیں اگر کوئی ان میں سرچیز کوئی پلانڈ ہوتی ہے تو وہ بھی بہت اس کے لئے پیڈیٹک انسٹیٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کے انسٹیٹیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ بچے کی لائف ہم لے کے چلتے ہیں کہ اس کے ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی فل مطلب جانی ہے اس لئے ایک یہ چیزیں مطلب کی مدے نظر میں رکھنی چاہیے کی لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے تو آئی تنک کی آئی سا آئی سا آئی سا آئی سا آئی سا لوگوں میں ہوتی جائے گی تو جتنا آویر ایک دوسرے کو جس نے یہ جو سن رہے ہیں یہ اگر وہ کسی اور کو پریریت کریں گے یا بتائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ایسا ہی آئی مطلب آویرنیس ہوتی ہے تو جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ایک ایسی برانچ ہے سائنس کی جس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے نالج جنہی کو ہے جو کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ رہے ہیں میڈیکل فیلڈ کے اور میڈیکل فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ کو اوورال سٹڈی کی بھی ضرورت ہے اور ڈیپ سٹڈی کی بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ ڈیپ لی ہی آپ کو ان چیزوں کے بار میں پتا چلے گا جو آپ کو جنرلی نہیں پتا چلتا تو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی سمٹم یا کاؤزز آپ کو لگتے ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ان کو کنسلٹ کر کے کہیں نہ کہیں یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں اور پرائیویٹ جو انسٹیٹوشن ہوتا ہے سیکٹر ہوتا ہے وہاں پر کیسز کم ہوتے ہیں لیکن کیئر زیادہ ہوتی ہے تو آپ بھی ان سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس طرح کے کسی پرابلم سے اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو خدا کا بھی درجہ دیا گیا ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ لائف کو سیف کرتے ہیں بچاتے ہیں تو وہ سلام کے بھی پاتر ہوتے ہیں ایسی تازہ آپ ڈیٹ کے لئے میں سے جو رہے دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ کیامرمنشپ کے ساتھ میں روحانی آپ سے بدہ لیتا ہوں مشکار